دبائی سے واپس آ رہے یاتری کو ائرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیے گیا ہے دوستو جوب سرچ کرنے کے لئے وہ بندہ دبائی کے لئے اندر گیا ہوا تھا دبائی میں اگر آپ کو بتائیں تو تین مہینے کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے یا ایک مہینے کا ویزا ہے تو آپ کو جو ہے آپ کا ویزا ختم ہونے کے بعد آپ کو دس دن کا ایکسٹر ٹائم اور دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہیں پر رہ کر کے اپنا ویزا یا تو چینج کروا سکتے ہیں یا ویزیٹ ویزا ہی بڑھوا سکتے ہیں جس کے بعد آپ جو ہے وہاں پر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ویزا ختم ہو گیا تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ جروری ہے کہ انہی دنوں میں یعنی جب بھی آپ کا ویزا ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی آپ واپس انڈیا لوٹ آؤ تو دوستو اس بندے کا جو ویزا ختم ہو گیا تھا اور اس کا جو ٹائم ملتا ہے وہ ابھی ختم ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو جو ہے تیرہ دن لگ بھگ ایکسٹرہ ہو چکا تھا وہاں پر رکھے ہوئے دوستو جو تیرہ دن ہو گئے تھے اس کو تیرہ دن کا فائن جو ہے اس کو پے کرنے کے لیے وہاں پر گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو جانتے ہیں جو ہے اس کے پر کتنا فائن ہے اور ایک دن کا رکھنے کا جو ہے وہاں پر جو ایکسٹرہ فائن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دوستو ایک دن کا جب بھی آپ کا ویزا جو ہے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے ایک دن کا دو سو درہم آئے گا یعنی جو پہلا دن ہوتا ہے وہ آپ کو دو سو درہم کا فائن پے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جتنے دن وہاں پر رکھتے ہیں تو سو درہم ایک دن کا آپ کو دینا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو ائرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا جائے گا جب بھی آپ ائرپورٹ پہنچو گے تو دوستو ابھی جو ہے اس بندے کے اوپر لگ بگ سولہ سو درہم کا فائن ہو چکا تھا جو کہ انڈین لگ بگ 33,000 روپے کے آسپاس بن جاتا ہے جس کے وجہ سے اس بندے کو وہیں پر گرفتار کر لیا گیا اب اس بندے کو یا تو اپنے گھر سے یعنی انڈیا سے پیسے منگوا کر کے اس کو پی کرنا ہوگا وہیں پر پہن دینا ہوگا یا پھر اسے جیل جانا ہوگا